اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا سائی قرآن سورہ نام سورہ نمبر چھے حقیقی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جمین اور آسمان اور اندھیر اور جالے کا خالق ہے اس نے انسانوں کو جمینی مادے سے پیدا کیا اور اس کی مدت مقرر فرمائی لیکن انکار کرنے والے تاریخ کے داستان سے سبق نہیں لیتے حالانکہ جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی وہ اس رسول کو ایسے پیچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو حساب کے روچ قسم کا کر کہیں گے کہ وہ شریک نہیں تھے اس دن ان کے بناوٹی علا گھوم ہو چکے ہوں گے ان میں سے باج کان لگا کر تمہاری باتوں کو سننے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن جھوٹ اور تاثب کی وجہ سے سمجھنے کی صلایتیں نہیں بچی ہیں جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تو حسرت کریں گے کاش کے ایک مقاورنے مل جاتا حالانکہ جھوٹوں کو اسی جندگی کی طرف واپس بھیج دیا جائے تو وہی سب کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے یہ دنیا کی جندگی تو ایک کھیل تماشا ہے حقیقی جندگی تو آخرت کی جندگی ہے جو باتیں تم پر بناتے ہیں دراصل اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے تم صبر کرو اور اللہ کی مدد تمہیں پہنچے گی دعوت حق پر لبے کہنے کی صلاحیت تو جندوں میں ہوتی ہے جو مردے ہو چکے ہیں وہ اس وقت بیدار ہوں گے جب اللہ کی طرف واپسی کا دن ہوگا جو لوگ چمتکار طلب کرتے ہیں وہ سمجھ لے کہ اللہ اس پر قادر ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو ان سے پوچھو کہ اچانک کوئی بڑی آفت آ جانے کے وقت یہ کہ خدا کو ہی تو تم آواز دیتے ہو اللہ نے جب بھی قوموں کے طرف رسول بھیجے تو پہلے ان قوموں کو مسئبت اور مسائل میں مقتلا کیا تاکہ ان کے اندر آجی جی پیدا ہو لیکن شیطان کے بے قامے میں ان کے دیل اڑ سکتے ہو گئے پھر جب انہوں نے نصیت کو بلا دیا تو ان پر خوشالی کے دروازے کھولے گئے جب وہ خوب مغن ہو گئے تو ان کی جڑکار دی گئی جو جالیم ہو گئے ان سے کہو کہ تمہارے دیکھنے وہ سننے اور گور کرنے کی صلاحیت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اگر وہ تم سے چھین لیں تو کون سا خدا ہے جو تمہیں واپس لا کر دیتے انہیں بتا دو کہ اللہ کے عجاب ناجل کرنے کے وصول یہ ہیں اس میں صرف جالیمی ہلاک کیے جاتے ہیں نبی اسی انجام سے ڈرانے کے لئے آتے تھے ان سے کہہ دو کہ میرے پاس نہ خجانے ہیں نہ میں فکل بشر ہوں مادی جرورتوں میں میں تمہاری طرح انسان ہوں لیکن میرا روحانی مقام یہ ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اسی کی روشنی میں میں دیکھتا ہوں اور تم اپنی گور اور فکر کی راہ بند کر کے اندھوں کی طرح اسلاف کے راستے پر چلے جا رہے ہو بھلا بتاؤ تو کہ کبھی اندھا اور آنکھے والا بھی برابر ہو سکتے ہیں تم گور کیوں نہیں کرتے تم شکر گجار ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور نہ ہٹانا جالیم ان کا مجاہ کھڑاتے ہیں ان سے صاف قیدو میں شرک نہیں کرتا میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا وہ تم کو چیلنج دے کہ عجاب لاکر دکھاؤ تو قیدو کوئے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں گیپ کی کنجیا اللہ کے پاس ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا واقع ہونا اللہ کے واضح قانون میں درج ہے وہی تمہیں روز رات کو وفات دیتا ہے پھر واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تم اپنی مدد کو پوری کر لو اس نے تم پر نگرا مقرر کر رکھے ہیں اور موت کے وقت اس کے بھیجے ہوئے کارن دے دنیاوی جندگی کے مدد پوری کر دیتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اوپر سے عجاب نازل کرے اس پر بھی کہ وہ عجاب پیروں کے نیچے سے پوٹ پڑے اللہ ان کو اس طرح بھی عجاب دے سکتا ہے کہ ان کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو سجا دلوائے ہر خبر کے جہور کا ایک وقت ہے انقریب وہ جان لیں گے اللہ کی آیات میں عیب نکالنے والوں کہ ہم نشینی مت اکتیار کرو تم ان کو قرآن سنا کر تنبیہ کرتے رہو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنے والا اسی طرح ہے جسے کی کسی پر شیطان کا اثر ہو لوگ اسے صحیح راستے کی طرف پکار رہے ہوں لیکن وہ حیران ہو کہہ دو کہ ہمیں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اور نماز قائم کرنے اور تقویہ اکتیار کرنے کا حکم ملا ہے ابراہیم کا واقعہ یاد کرو کہ کس طرح حق اور باطل کی کشم کش ان کے جہن میں چلی شروعات دھر سے ہوئی جب انہوں نے اپنے باپ سے حجت کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنا ہی مرتیوں کو اپنا الہ کیوں کہتا ہے ان کے اسی گور فکر کی عادت کا رکھ اللہ نے جمین اور آسمان کی طرف موڑا اور انہیں ویدانیت کی دلیل کائنات سے اخص کرنا سکھایا تاروں اور چاند اور سورج پر گور کرتے ہوئے اس نتیجے پر پوچھے کہ سب تو کسی کے قانون کتابیں نکلتے اور ڈوبتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کر دیا بتاؤ دونوں میں سے کون زیادہ بے اکوف کہلانے کا مستحق ہے جھوٹے شریکوں کو ماننے والا یا سچے خدا کو ماننے والا امن اور ایمان دراصل ایمان والوں کے لئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بہت سے نبی آئے یہ سب ہدایت یافتہ تھے تم انہی کی رہا پر چلو اور اعلان کر دو کہ ہم دعوت کے کام کے لئے تم سے کسی عجر کے طالب نہیں ہیں اس کتاب کے جریعے تم بستی اور آس پاس کے لوگوں کو تنبی کرتے رہو جو لوگ آخرت پر ایمان لائیں گے وہ لوگ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کریں گے اس کے بعد کائنات میں فیلے ہوئے آخرت کے بہت سارے دلائل بیان کیے گئے اس کے بعد فرمایا کہ پھر بھی لوگ کبھی جنوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں کبھی اس کے لئے بیٹا بناتے ہیں یہ لوگ جتنے معبودوں کو پکارتے ہیں تم ان کے لئے توہین آمیزن الفاظ استعمال نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ جہالت میں ان کے اندر رد عمل پیدا ہو اور سچے خدا کو گالیا دینے لگے جو لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ چماتکار پیش کرو ان سے کہہ دو کہ اللہ اکتیار میں ہے اصل بات تو یہ ہے یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں اگر پوری کر دی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ایمان تو اس جہنیت کے لوگ تب بھی نہیں لائیں گے کہ جب ان کے طرف فریشتیں بھیج دیے جائیں یا مردے ان سے باتیں کرنے لگے اصل میں انسان اور جنوں میں سے کچھ شہاتین نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو فرق کے طور پر خوش کرنے والی باتیں الکا کرتے رہتے ہیں اس صورتحال میں تمہیں صرف اللہ کے کلام کو اپنا حکم بنانا چاہیے جس میں ہر بات واضح کر دی گئی اب تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل کے ساتھ پوری ہوں گی اس کے کلمات میں اب کچھ تبدیل نہیں ہوگا اکثریت تو قیاس اور گمان کے پیچھے چلا کرتی ہے تم نے بھی یہی کیا تو تم گمرا ہو جاؤ گے حرام کیا ہے یہ قرآن میں واضح کیا جا چکا ہے اب جسے اللہ کے نام پر جبا کیا گیا اسے تم حرام کیسے قرار دے سکتے ہو ہاں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا گوست کھانا فسک ہے وہ مردہ جسے جندگی بخش دی جائے اور ہدایت کا ایک نور بھی اس کے ساتھ ہو اور وہ جو اندھیروں میں ہی رہنا چاہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے نحصیت قبول کرنے والوں کے لیے ہدایت کی نشانات واجہ کر دیے گئے ہیں حساب کے دن انسانی شیاطین اقرار کریں گے دونوں نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا حالانکہ انسان اور جنوں کے دونوں گروہ میں اللہ کے رسول آئے اللہ کا یہ کام نہیں کہ کسی ایسی بستی کو جلم کر کے برباد کر دے جس کے لوگ حقیقت سے نواقع ہو نافرمانوں سے کہہ دو کہ تم اپنے منصوبوں پر عمل کرو اور مجھے میرے منصوبوں پر عمل کرنے دو جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کس کا انجام کیا ہوا اسی جہالت اور نادانی کے بنا پر انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا اور حلال کو حرام ٹھیرایا یہ لوگ نقصان میں ہوں گے اللہ کی طرف سے جو وہی نازل ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ نبی کہہ دو کہ کھانے میں کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا سوائے اس کے مردار بیتاوہ خون سوور کا گوست اور گیر اللہ کے نام پر جبا کیا ہوا حرام کیا گیا ہے اس کے علاوہ خانے میں کوئی چیز حرام نہیں ہے اور یہ دن صرف خانے پینے کے لیے نہیں ہیں ہم پر تمہارے رب کی دگر پابندیاں بھی آیت کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گریبی کہ در سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو بے شرمی اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ نہ حق قتل نہ کرو حتیم کے مال کو اپنے مال میں ملاو تو ایسے ملاو کہ اس کی حق تلفی نہ ہو نہ آپ طول میں انصاف سے کام لو ہر بات انصاف کی کہو اور اللہ کے کیوں ہوئے اہد کو پورا کرو یہی سیدھا راستہ ہے کہ حق قبول کرنے کیلئے لوگ اس کے منتجر ہیں کہ فریشتے آئیں یا ان کا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی باج نشانیاں جائر ہو جس دن وہ نشانیاں جائر ہو جائیں گی اس دن کسی کا ایمان لانا فائدہ من نہیں ہوگا جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے اور گرے گھروں میں بڑھ گئے ان سے اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے رشتہ اور واسطہ توڑ چکے ہیں اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر دیتا ہے لیکن نیکی کا بدلہ دسگنا کر کے دیتا ہے تم اعلان کر دو کہ اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا جو ابراہیم کی ملت ہے اب میری نماز میرے مناسق میری جندگی میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے میں ان سے شرک کیسے کر سکتا ہوں جو شخص جو کمائے گا اس کا وہ خود جمع دار ہوگا اور کوئی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس نے تم کو باج پر باج کو فجلت بکشی ہے تاکہ تمہاری آجمائش ہو جائے اس کا قانون ہر وقت تمہیں گیرے ہوا ہے اور بے چک وہ مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے یہ سورہ انام کا کھلہ سا مکمل ہوا